اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت بھی بغیر وسیلے کے نہیں سنتا وہ بھی وسیلے کا محتاج ہے تو اس سے بڑی گستاقی اور اس سے بڑی بدعقیدگی کوئی دوسری نہیں ہو سکتی وہ ایسا رب ہے جو غائب اور حاضر سب جانتا ہے اللام الغیوب ہے علیم بزاتِ صدور ہے خوشکی میں تری میں جو کچھ بھی ہے سب کو جانتا ایک پتہ بھی درخ سے گرتا ہے کہیں کا بھی وہ اس کے علم میں ہے اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے اگر کالی رات میں رات کالی ہے روشنی کے پتہ نہیں برسات کی کالی رات اماوستی رات کالی رات میں کالے پہاڑ پر ایک کالی سیونٹی چل رہی ہے تو وہ اس کو دیکھ رہا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے یہ آئی کہاں سے ہے وہ یہ بھی جانتا ہے یہ جا کہاں رہی ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی یہ کیا ہے یہ شان ہے اس رب العالمین کی تو جو کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی سیونٹی چلتی ہے تو اس کی شکل و صورت جانتا ہے دیکھتا ہے اور اس کے چلنے سے جو آواز ہو رہی ہے وہ بھی سنتا ہے یہ شان ہے اس رب کی جب وہ یہ سنتا ہے تو انسان اگر کچھ مانگتا ہے اس سے تو اس کے لئے بزرگوں کو جب تک وہ نہیں کہے گا اور بزرگ اس کو نہیں کہیں گے تب تک اس کو پتا نہیں چلے گا یہ زبردرست گستاخی ہے اللہ رب العزت کی شان اللہ رب العزت کی انہوں نے قدر نہیں کی وما قدر اللہ حق قدری ہی اللہ رب العزت کی ناقدری اس سے زیادہ اور نہیں ہو سکتی اگر سارے انسان ہم فرض کریں ایک بہت بڑا میدان اس میدان میں جمع ہو جائیں اور جتنی زبانیں دنیا میں چلتی ہیں اور جتنی نسل علاقے کے لوگ ہیں یہ سارے لوگ اس میدان میں اپنی اپنی زبان میں اپنی اپنی درخواست ایک ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے رکھیں تو وہ ہر انسان کی سنتا ہے ہر زبان کو سمجھتا ہے ہر ایک کی مراد پوری کر سکتا ہے اور ہر ایک کی بات ہی نہیں سمجھتا ابھی اس نے کہا نہیں ہے تب وہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے بات آئی ہے آپ کے سمجھ میں یہ ہے اللہ رب العزت اگر یہ بات آپ کے سمجھ میں آگئی کہ اللہ رب العزت کی یہ شان ہے اور وہ اللہ ملغیوب ہے تمام غیبوں کا جاننے والا تمام حاضر چیزوں کا جاننے والا اور اللہ ملغیوب کے ساتھ علیمم بذاتِ صدور جو دلوں میں ہے ہمارے ابھی ہم نے کہا نہیں ہے کسی سے اس کو بھی جانتا ہے وہ بیان کرتا ہے قرآن شریف میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانِ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ پائدہ ہم نے کیا ہے انسان کو اور ہم جانتے ہیں جو اس کے دل میں تمنایں آشائیں آرزویں امیدیں جگتی ہیں پائدہ ہوتی ہیں انگڑائی لیتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور ہم انسان کی شہرک سے زیادہ قریب ہیں شہرک کہاں ہے یہ ہمارے جسم کے اندر لگی ہوئی ہے جس کے کاٹنے سے بڑی رگ ہوتی ہے کاٹنے سے انسان کی بہت جلدی موت ہو جاتی ہے یہ کہاں لگی ہوئی ہے ہمارے جسم کے اندر جسم ہمارا ہے اور اس جسم میں یہ رگ لگی ہوئی ہے اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں تیرے جو ذات اتنی قریب ہو عَلِيمٌ بِذَاتِ صُدُورُ ہو عَلَّامُ الْغُيُوبُ ہو کالی رات میں کالی شیونکی چلتی ہے کالے پہاڑ پر آواز سنتا ہے اس کی درخواست جانتا ہے اس کے ارادے کو جانتا ہے کہاں سے آ رہی ہے جانتا ہے کہاں جائے گی جانتا ہے مقصد میں کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بھی جانتا ہے اس سے کیا چھپا ہوا ہے کیا چھپا ہوا کہاں سے آ رہی ہے جانتا ہے